شاپور چاکر میں جمعیت علماء اسلام پاراں اسرائیلی جاریت این فلسطین جے حق میں بعد نواز جمعہ عیدگاہ خان پریرس کلپتائیں ریلی کڑھی اسرائیلی پر چمکھے نظر آتش کئے ہوئے ان موقع تے ریلی میں شرکت کندرن سنٹریو نیو سانگال ہائیں دے چاہے ہوتا ہے این فلسطین جے حق میں یک جہتی فلسطین جے لے ریلی کڑھی ہوئی اسرائیل جے خلاف احتجاجی مزائر ہو اسا ہم مطالبوں کریوں تا ہی جا ہی بین تنظیم ان جاور کر بلا تفریق شریک دیا ہیں اسا ہم مسلمان جو مطالبوں جو آئے اقوامی متحدہ کھاں اینن کھاں تا اوے اسرائیل جے انظلم کے بند کن این فلسطین انسان جے کو ستر سالاں کا ظلم تھے پہو انہ جے خلاف اجی ہی فلسطینی ہی حماس جا ہی جے فلسطین جا مجاہد نکتائن یہ مجبور تھی کرے ستر سال کا بعد میں اسرائیل جا ظلم سندے سندے پہیں جو آواز بلند کئے ہوتاں اساں بھی فلسطین جے نعرہ تکبیر سانگڑ اساں پاکستان جا مسلمان بھی نعرہ تکبیر فلسطین سانگڑ بلند کئیوں تھا نعرہ تکبیر اللہ حکر آئیں مطالبوں کریوں تھا چیف آف آرمی سٹاف جنرل قاسم منیر صاحب کھان پاکستان جے مسلمان کے ویزا فراہم کرے یا اجازت دینی بنے تا فوج کے بھی اجازت دینی بنے شانہ بلشانہ بھی کرے اساں اسرائیل ساں جنگ بھی چاہے ہوں تھا تا وہ کیوں مسلمان تے جنگ کرے تو ہنہ وقت اہم مسلمان جے لائے بیت المقدس جے آزادی جو آہے جہیں جے لائے فلسطینی بھائر اتے پہنجے جان جی بادی لگائے رہے ہیں بار بچہ قربان کرے رہے ہیں پہنجو جانیوں قربان کرے رہے ہیں اساں امریکہ کے اسرائیل کے بودھان چاہے ہوں تھا اساں ایترا کمزور نہ ہوں اساں مسلم قوم اکڑی گہرماند قوم ہے اساں انشاءاللہ یہ انہوں کے پیغام دینڈا چاہے ہوں انہوں کے مسلمانوں کے نئے جو کو تنک کرنا اگر تنک ہوئے بہت تو اساں رب کبریہ جو آزاد بندی کرے انہوں نے نادل دیا دیں انشاءاللہ انہوں کے بجان جو رستو نہ مل دو ایم آقوا میں متحدہ گاں پرزور اپیل ہو گئے ہیں تینی کے ظلمانہ تشدد کے بند کوئے ہوئے ہیں اسرائیلی فلسطین کے مطا انہوں نے بے صورت میں انشاءاللہ آسان لاحامل پانچ جوڑی زیادی ہیں کیمرامین سمارباس عزیز جھلنہ یو بیت پتھان ساگر حاکم نایاب سن ٹیوی نیوز شاپور چاکر